بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم فور ایکس فیکٹری میں اکاؤنٹ لاغ ان کرنے اور وہاں سے نیوز کو ریڈ کرنے کا طریقہ دیکھیں گے چلیے ہم چلتے ہیں فور ایکس فیکٹری میں پہلے آپ نے کیا کرنے کے گوگل میں سرچ کرنا ہے فور ایکس فیکٹری تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گئی یہ جو پہلی ویب سائٹ آر یہ ہے فور ایکس فیکٹری www.forexfactory.com اس پہ اپنے اوپن کلک کرنا ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے یا سائن اپ کرنا ہے یا لاغ ان کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ٹاپ رائٹ کارنر میں آپ کے پاس یہ ایرو کا نشان آ رہا ہے اس پہ اپنے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کیا یہاں پہ اب یہ لاغ ان کا آپشن دے رہا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پہلے آپ یہاں پہ آکے join فور ایکس فیکٹری یہاں پہ آکے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد یہاں پہ لاغ ان کریں گے میرا اکاؤنٹ ہے چونکہ چلے میں لاغ ان کر دیتا ہوں ابھی جیسا کہ میرا اکاؤنٹ لاغ ان ہو چکا ہے اس میں تو آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ سامنے کھل گئی ہے فور ایکس فیکٹری تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے کیلینڈر میں آ جانا ہے کیلینڈر میں آنے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے آج کا دن ہم نے فائنڈ کرنا ہے کون سا دن ہے اس پہ یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ بنا ہوا ہوگا جیسا آج 25 جنوری ہے تو 25 جنوری پہ ہم نے کلک کرنا ہے آج کی نیوز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے دن میں کون کون سی نیوز ہیں یہ پسچی جنوری کلکس کے بعد آپ کے سامنے ساری نیوز آگیا ہے اب یہ نیوز میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر دکھائی دی رہوں گے مطلب کہ تین کلر ہیں ایک ییلو کلر ہے ایک ریڈ کلر ہے اور ایک مطلب کہ اورنج کلر ہے اب جو ییلو کلر ہے یہ اتنی سٹرونگ نیوز نہیں ہوتی اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوتا جس بھی یہ پیر کی نیوز ہو جس مطلب کرنسی کی ہو اور جو کہ اورنج کلر کی نیوز ہے وہ اس سے ییلو سے سٹرونگ ہوتی ہے لیک لیکن اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی اس کا میڈیم ایمپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ پہ تو جیسا کہ یہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں جرمن آئی ایفو بزنس کلائی میٹ کی تو یہ جو کلر ہے یہ ہمیں نیوز کی سٹرنڈ کے بارے میں بتاتا ہے جیسا کہ ریڈ کلر ہے یہ ایک سٹرونگ نیوز ہوتی ہے ریڈ کلر والی نیوز کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ پہ ہائی ہوتا ہے اس لیے ایسی نیوز پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان نیو نیوز کو ریڈ کیسے کرنا ہے آپ نے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ یورو کی نیوز ہے دو بجے جرمن آئی ایفو بزنس کلائی میٹ تو جب آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا اس میں آپ کو دو ڈیٹا دی ہوئیں گے ایک پریویس ایک فورکاسٹ اب پریویس اور فورکاسٹ میں فورکاسٹ جو ہے یہ ایک جیسے ہم کوئی اندازہ لگاتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے یہ ایک کنفرم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایکچول میں آپ کو ایکچول ڈیٹا دکھائے جائے گا اس کے مطابق آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ نیوز جو ہے وہ یورو کے لیے پازیٹیو آئی ہے یا نیگٹیو آئی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہر نیوز کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ساتھ میں یہ سائن ہے فائلز کا اس پر اپنے کلک کرنا ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اگر کیسا ڈیٹا آئے گا تو اس کا امپیکٹ کیسا ہوگا آپ نے یویول ایفیکٹ جیسا کہ یہاں پہ اس پر آپ نے دیکھنا ہے ایکچول گریٹر دین فورکاسٹ is good for کرنسی یعنی کہ انہوں نے اپنی یہاں پر بتایا ہوئے کہ ایکچول جو ڈیٹا ہے اگر وہ فورکاسٹ سے گریٹر آئے گا تو وہ کرنسی کے لیے good ہوگا اگر وہ کم آئے گا تو وہ کرنسی کے لیے bad ہوگا اب ہمارے پاس جیسا کہ فورکاسٹ یہاں یورو کی 94.6 ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا 96 آ جاتا ہے 96.00 تو یہ یورو کے لیے بہت اچھا ہوگا اور یورو میں جیسا کہ اپوزیٹ پیرز ہوں گے یورو یو ایس ڈی تو یورو کا پیر اوپر جائے گا اور اگر یو ایس ڈی یورو ہوگا تو وہ نیچے جائے گا کیونکہ یورو کی پرائز بڑھ رہی ہے تو یو ایس ڈی ڈی ڈاون جائے گا اس کے اپوزیٹ اس طرح یہ اس کا امپ چلے گا اور جیسا کہ کچھ نیوز آ چکی ہے تو ان میں ایک میں آپ کو ٹریک بتاتا ہوں ڈیٹا کو دیکھنے کی جو کہ آپ کو آپ کو کچھ بھی ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں صرف آپ کو وہاں پہ ڈیٹا کو دیکھنا ہے وہ آپ کو اسی ٹائم پہ تیل جائے کہ ڈیٹا پازیٹیو ہے یا نہیں کی ٹیو ہے وہ ٹریک میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ای ڈی کا پانچ بچ کر تیس منٹ پر ای ایم پہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا ای ڈی کا اس میں آپ دیکھیں پریویس تا 0.8 فورکاست 1.0 جبکہ ایکچوال ہمارے پاس 1.3% ہے جو کہ فورکاست سے بھی زیادہ بڑا ہے اور پریویس سے بھی بڑا ڈیٹا ایکچوال جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں ایفیکٹ کیا بتا رہتا ہے اس کا ایسا کہ یویول ایفیکٹ ہمیں یہ بتائے گیا ایکچوال گیٹر دن فورکاست is good فورکرنسی تو اس کا مطلب ہے کہ فورکاست سے اگر ڈیٹا بڑا آتا ہے تو وہ good فورکرنسی ہے اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا فورکاست سے بھی بڑا ہے پریویس سے بھی بڑا ہے اس کا مطلب ہے ایک good فورکرنسی ہے لیکن اس میں میں آپ کو ایک ٹرک دیتا ہوں آپ کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب ڈیٹا آپ نے یہاں آگے دیکھنا ہے کہ یہ جو color ہے ڈیٹا کا یہ دیکھیں 1.3 کا color کونسا ہے green اگر ڈیٹا کا color green آیا ہے تو جس بھی کرنسی کا وہ ڈیٹا ہے وہ اس کے لئے positive ہے اور اگر ڈیٹا یہاں پہ red آ جائے تو اس کا مطلب ڈیٹا کرنسی کے لئے negative ہے اور اس کے opposite pair کے لئے positive ہے ابھی یہاں پہ کوئی red ڈیٹا ہے نہیں فیلحال تو ہم اس کو پاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں کوئی red ڈیٹا ہم ڈھونڈ لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ jpy کا ڈیٹا تھا ہمارے پاس یہ past کے کسی دن کا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 3.7 جو actual ڈیٹا ہے اس کا color جو ہے red ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ jpy strong ہوگا تو gold negative ہوگا اپنے good dollar کہا کے ڈیٹا دیکھنا ہے اگر green آیا تو اس کا مطلب gold کے لئے negative ہے اگر red آیا ہے تو اس کا مطلب gold کے لئے positive ہے اور ڈالر کے لئے negative ہے یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like کیجئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے گا کمنٹ میں زوبے بتائیے گا کہ میری یہ trick کیسی لگی اللہ حافظ